دورنا القرآن و دیننا الإسلام اکانم جلیلا دعائم الفدیلا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدْدَقِرْ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اب اس کے بعد چوتھا پراغراف شروع ہوتا ہے اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت قضر کی ملاقات کی داستان بیان کی گئی ہے اور اس پراغراف میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ علم کی کمی اور بیشی بھی انسان کے لیے آزمائش ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت قضر جیسے اللہ کے نیک بندوں کے پاس حضرت موسیٰ سے زیادہ علم تھا اور اللہ کی ہر مشیعت میں کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی دانش پوشیدہ ہوتی ہے حضرت موسیٰ کی دریاؤں کے سنگم پر اپنے نوکر اور خادم کے ساتھ حضرت قضر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں اور اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے اس سے فیضیاب ہو سکتا ہوں اور پھر یہاں ایک نکتہ بیان کیا گیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے جو لوگ بے صبرے ہوتے ہیں وہ علم سے کما حق ہو مستفید نہیں ہو سکتے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اگر حضرت موسیٰ کچھ دیر اور صبر کر لیتے تو ہمیں غیب کی حکمتوں سے کچھ اور باتیں معلوم ہو جاتی بہرحال حضرت قضر نے یہ شرط آیت کی کہ اگر آپ میری صحبت سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں اور کچھ علم کی حکمتوں سے آشنا ہونا چاہتے ہیں تو ایک شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود کچھ نہ بتا دوں پھر وہ دونوں آگے بڑھے اور اس کے بعد حضرت خزر نے ایک صحیح و سالم کشتی میں سراخ کر دیا حضرت موسیٰ نے فوراً اعتراض کیا بول پڑے کہ ایسا کیوں کیا آپ نے کہ آپ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور پھر وہ آگے بڑھے حضرت قضر نے ایک معصوم چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا حضرت موسیٰ نے فوراً پوچھا کہ کیوں آپ نے ایک معصوم کی جان لی تو پھر حضرت خزر نے کہا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ اس وقت تک سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود بتاؤں گا انہوں نے پھر جہاں تیسری مرتبہ جب حضرت خزر کو دیکھا کہ ایک ایسی بستی میں داقل ہوئے ہیں جہاں کے لوگ آداب محسبانی کے خلاف کھانا دینے سے انکار کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت خزر اسی بستی کے اندر ایک دیوار کو اٹھا دیتے ہیں جو بالکل گراہی چاہتی تھی اس پر حضرت موسیٰ پھر بول پڑتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اس کے بعد حضرت خزر کہتے ہیں کہ یہ تین باتیں ہو گئیں اب حاضر فراق و بینی و بینی میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت آگیا ہے میں آپ کو اپنے ان تین افعال کی توجیح پیش کرتا ہوں کشتی غریب مستوروں کی تھی اور آگے ظالم بادشاہ ہے جو صحیح و سالم کشتی کو چھین لیتا تھا اس لیے میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ مستوروں کی روزی لگی رہے اور بادشاہ صحیح و سالم کشتی کو نہ چھینے لڑکے کو معصوم کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ لڑکے کے والدین مومینین تھے اندیشہ تھا کہ لڑکہ سرکشی اور کفر کرے گا اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکے کو چھین کر ایک دوسرا لڑکہ دے جو متی اور فرما بردار بنے پھر میں نے دیوار اس لیے اٹھائی کہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانت تھا اور ان کا باپ جو ہے نیک تھا کان ابوہما صالحہ میں نے دیوار اٹھا دی تاکہ دونوں بچے بالغ ہو کر اپنے والد کی یہ جائداد اور پونجی نکال لیں یہ رب کی رحمت ہے یہ سارے افعال میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے یہ ہے وہ تعویل ان افعال کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قضر اللہ کے کوئی فرشتے تھے اس لیے کہ کسی نیک آدمی کے لیے جائز نہیں ہے اور کسی شریعت میں بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ کسی معصوم بچے کو قتل کر دیا جائے تو غالب امکان یہی ہے اور ان مفسرین کی بات ہی زیادہ قابل ترجیح معلوم ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت قضر کوئی انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے قرآن مجید نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے تو عبد سے مراد فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے تو یہاں اس خصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم کی کمی اور زیادتی بھی ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نے کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور ہم جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے پانچ میں پیراغراف میں جو آیت نمبر تیراسی سے ایک سو دو تک کی آیات پر مشتمل ہے حضرت زلقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے یہ ایک عادل حکمران تھے اور ثابت کیا گیا ہے کہ اقتدار بھی ایک آزمائش ہے وہ ایک مثال حکمران تھے انہیں اقتدار عطا کیا گیا تھا مکننا لہو فی الارض انہوں نے حضرت زلقرنین کو ہر قسم کے اسباب فراہم کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا وَآتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا حضرت زلقرنین مبلغ تھے اپنی ریایہ کو دعوت دی اپنی قوت اور اقتدار کو دعوت توحید کے لیے استعمال کیا اور آپ نے کہا کہ میں اگر ظالم کو دنیاوی سزا دوں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ شدید تر اخروی سزا دے گا وہ لوگوں سے یہ بات تسلیم کرانا چاہتے تھے کہ میں ایک عارضی حکمران ہوں مستقل بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور دنیا کی انصاف سے بڑھ کر آخرت کا اور یوم قیامت کا انصاف ہوگا جو بھی ظلم کرے گا میری ریاست میں ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طور فلوٹ آیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے کٹھن عذاب سے دو چار